بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم با نہائی الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ حمدللہ حمدلللہ وَنُؤْمِنُ بَيْ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْ وَنَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَخْدِ إِلَّهِ فَلَا مُزِلَّلَ وَمَنْ يُزْلِرُ فَلَا حَدِيَلَا وَنَشَادُ وَلَّا حَدِيْلَا إِلَىٰحَ إِلَّا اللَّهُ وَهَدَا واہدہ اللہ شریق اللہ وان شہدوان محمدًا ابدا ورسول اللہم صل على محمدٍ وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہ کا امید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم اللہ کا امید امید مجید اما بعد فاعوز باللہ سمیل علیم من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید اللہ کا امید ومکسا سیسلا نارا دات لہب ومراتو حمالت الحطب فی جی دیہا حبلم ممسل واجب الاحترام سامین محترم اللہ وحدہو لا شریک دی حمد و سنا دبا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم آخر الزماء پغمبر چناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تھی رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے سانو اپنے کارندر آن دی توفیق نصیب فرمائی دعا کرو اللہ ساڑھ آئیت آنا مل بیٹھنا سننا اور سنانا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے اللہ وآلو آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعت المبارک دے اندر میں دوسروں احباب دے سامنے کفارِ مکہ دیاں بدسلوکیاں آمنہ دلال علیہ السلام دنال قدم قدم تھے کفارِ مکہ پیغمبر تھے گستاغی اور بے عدبی کرنے والے میں محبوب پیغمبر علیہ السلام دو و السلام نو قدم قدم تھے ستانے والے پریشان کرنے والے دکھ پہنچانے والے اوہ کفارِ مکہ میں کفارِ مکہ دیاں بدسلوکیاں نبی علیہ السلام دنال حضرات کوئی ایسی غلط حرکت باقی پیچھے نہیں بچی جڑی پیغمبر دنال کفارِ مکہ نے کی تھی قدم قدم تھے بے عزت کرن دی کوشش کرنے والے اے کفارِ مکہ اے تھے میرے ارش والے رابطی نسرت اور مدد کفارِ مکہ پیغمبر علیہ السلام و السلام نو رسوا اور زلیل کرنا چاہدے لیکن میرا راب مددان فرماندہ قدم قدم تھے راب نے نسرتا اور مددان فرمائیاں آئیے ذرا پیغامِ رب العالمین سمات فرماؤ کہ ارش والے راب نے مددان فرمائیاں پیغمبر علیہ السلام و السلام دیاں اے نا نے بد سلوکیاں دی اخیر اور انتہا کر دیتی اور میرے راب نے پیغمبر دی نسرت اور مدد کرب دے اندر بھی انتہا فرما دیتی آئیے ذرا غار کرنا کچھ دن پیغمبر علیہ السلام تے وحیدہ آنا بند ہویا کچھ دن جبرائیل علیہ السلام راب دا پیغام لیکن آئے کفارِ مکہ آس بن وائل اینڈ کمپنی سارے ملکے میرے ارطوار دیا کا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوان قیام دینے کہ محمد علیہ السلام تیرا رب تینوں چھڑ گئے نعوذ باللہ تیرا رب تیرے نل نراز ہو گئے محاذ اللہ تائیں تے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نہیں آ رہے حلاللہ قدم قدم تے انہا پریشان کیتا ہے آئیے اللہ ذوالجلال والی کرام نے اعلان فرمایا ذرا پیغامِ رب العالمین اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے پیار پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو اے مکہ والے کہہ رہنے کے محمد علیہ السلام نو او دا رب چھڑ گئے آئے او دا رب محمد علیہ السلام نل نراز ہو گیا نانا سونیا اے نانو پیغام سناؤ اللہ فرما دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہا واللیل اذا سجا ما وطاکا رب کا وما قلا اللہ ذوالجلال والی اعلان کر دینے سونیا اے توانو کہہ رہنے کہ تیرا رب تینو چھڑ گیا تیرا رب تیرے نل نراز ہو گیا سونیا میں رب اعلان کرنا ما وطاکا رب کا وما قلا فرمایا فرمایا سونیا محبوبان میں رب نے نہ تینو چھڑے آئے میں رب نہ تیرے نل نراز ہو گیا سہان اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو السلام قدم قدم تھے پریشان کرنوالے کفار مکہ قدم قدم تھے میرے پیغمبر علیہ السلام تو السلام دوکت تکلی پہنچانے والے کفار مکہ آئیے ذرا غور کر دے جانا کفار مکہ دیاں بچ سلوکیاں پہلے نمبر تھے ایک دن میرے تیتوٹے آنکہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جب بیت اللہ دے اندر کھڑے ہو گے اللہ دے سامنے قیام اندر کھڑے اللہ دے سامنے نماز پڑھ دینے پہ کعبت اللہ دے اندر کھڑے ہو گے جگان دے پیر علیہ السلام اللہ دے سامنے قیام رکو و سجود کر دینے پہ اللہ اکبر مقام بیت اللہ اللہ حدا کرے اللہ سانوں اوتوں دی حاضری نصیب کر دے اتنا اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام اے جا اللہ دی عبادت پہ کر دینے اللہ اکبر اللہ اے دروں کفار مکہ چون ایک کافر بیمان اگے بڑھ دائے اے دانام اقبہ بن ابی موئی تے اللہ اکبر اگے بڑھ کے نا انہیں ویکیا کہ محمد سلاللہ علیہ وسلم آج موقع میں انہوں تکلی پہنچاوان اب دیکھیں آج یہ بد سلوکی انہیں اپنے جناب کپڑا گلیچوں نکالیا اپنی چادر نو سامنے کر کے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے گلیچ با دیندھ آئے اے جا پیچ در پہ اے جا وٹ چڑی جارے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام تم سلام دے گلے دے اندر رسا پاکے کپڑا پاکے انہیں بھاٹ چاڑے میرے پیغمبر دا چہرہ پاک شروع ہو گئے آئے اللہ اکبر اللہ سونے آئے بھی گار کرنا پیغمبر دا قصور کی پیغمبر دا جرم کیے میں تھے کہا کرنا جرم میرے پیغمبر دا ایک کوئیے میرے پیغمبر علیہ السلام نہ اپنی جان واسطے لڑائی کر دے میرے پیغمبر نہ اپنی جان واسطے نہ اپنے اہل و ایال واسطے جنگ کر دے میرے پیغمبر نہ اپنی جداد واسطے پیغمبر علیہ السلام کفار مکانل جنگ کر دے بلکہ اللہ دی تو ہی دی خاطر اللہ دی وحدانیت دی خاطر سارا کو جو ہو رہے آئے انہیں وٹ چاڑے میں عیدرو حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ رضی اللہ آئے نے وکھیا جلدی نال پیار ابو بکر شدیق نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو انہا مکہ دے کافرہ کھلو چھڑایا انہا نو پیچھے ہٹایا تینال فرما دینے اتاک تولو نارا جولن آئی اکولا ربی اللہ حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ ہوتا اللہ انہو فرماران دنیا والے ہو او کفار مکہ سنلا کیا تسی محمد علیہ السلام اس وجہ تو قتل کر دے ہو کہ اے اندہ کہ میرا رب عرش والا خدا اتاک تولو نارا جولن آئی اکولا ربی اللہ اس وان سے قتل کر دے ہو کہ محمد علیہ السلام فرما دینے کہ عرش والا رب بھی پوری کائنات دا مالک عرش والا رب بھی پوری کائنات دا خالق تے مالک اللہ اکولا رب بھی اللہ اکول اللہ آئیے ذرا غور کرنا یہ تے اقبا بن عبی موئی تے جنہیں میرے پیغمبر علیہ السلام تو اسلام نال انہی بڑی بسلو کی دا مظہرہ کی تا اللہ اکبر اللہ اگلی بات نوٹ کر دے جاؤ میرے تتواتے اکا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوٹے کرو یہ بہت نیچے ہے کھول کے پیغمبر علیہ السلام ایک دن اینجنام مکہ دیاں گلیاں اندر گلید بزار اندر پیغمبر علیہ السلام ہم چل دینے بے تے ایدروں اینہ مکہ دے کوریشیاں دا ایک نوجوان او باش گھنڈا میرے پیغمبر دے سامنے آیا تے جگہ دے پیر علیہ السلام نووے کھے آزو تے آقا علیہ السلام تو و سلام دے قریب آنگے اے جا مٹی دی مٹی پری تے میرے پیغمبر دے سر پاک چپا دیتی ہے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو و سلام دے نال اے نا کفار مکہ دا بہت سلوکیاں اے نا دیا بے عزتیاں کرنیاں غور کرنا اے نے مٹی دی مٹ پری میرے پیغمبر دے ظلفہ پاکا دے اندر پا دیتی ہے اوڑ کلونی والے ہو ذرا تصورات دی دنیا چاہ کے دیکھو نا تیری اوڑ کلونی دا ایک نوجوان جناب کرو ناتو کے لٹھے دا سوڑ پایا ہے کارٹن دا سوڑ پایا ہے بوسکی دا سوڑ پایا ہے سارا کچھ چھڑو آم کپڑا آم لباس سوڑ پایا ہے ساتھ دا سوڑ پایا ہے اسری کی تازو ناکے تے پاکے بار آیا ہے تے کوئی بچہ انو مٹی سٹن تے دور دی گالے ہاتھ لگا دے وے اسو بچے دے چار لیم دن دے ایتھے ہی باسو نہیں بلکہ او دے دروازے او نہ دے ماں باپ دے کول علامہ لے کے جلا جاندہ تو اڈے بیٹے نے میرے کپڑے خراب کر دیتے ہیں اللہ اللہ لیکن میرے پیغمبر دا حوصلہ ان جناب میرے پیغمبر دے ظلفان پاکا دے اندر مٹی دی بمبوک پرینط مٹھ پریئے تے پا دیتی ہے اللہ اللہ تے جگان دے پیر علیہ السلام تُو سلام دا حوصلہ میرے پیغمبر کوئی بات نہیں کہہ رہا میرے پیغمبر نے کوئی گال نہیں کھیتی کیوں کر دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَغْمَ وَلَوْكُنْ تَفَسَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَسُ مِنْ هَوْلِكَا فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَغْمَ وَشَاؤْفِرْهُمْ فِي الْعَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَا فَإِذَا عَزَمْتَا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِلِي میرے باق پیغمبر علیہ السلام تو اسلام دا حوصلاتِ سبر تحمل اللہ دے قرآن نے بیان کر دیتا ہے لیکن مکہ والے کفاران دیاں بس سلوکیاں یہ تھے ہی بس نہیں جگان دے پیر علیہ السلام کر تشریف لے آئے نے اے جب بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں کر موجود نے ابن حشام والیاں لکھے آئی میرے پیغمبر علیہ السلام کر تشریف لے آئے نے تے بیٹیاں نے وکے آہاں کہ اب باچی دے زرفا واقع دے اندر مٹی پا دیتی ہے اِنہ کفارِ مکہ نے اِنہی بڑی جسارت کی تھی اِنہ بَعِنیاں بڑیاں بس سلوکیاں دا مزہرہ کر رہاں ہیں اِنہ چاراں بیٹیاں جو ایک بیٹی میرے پیغمبر دے سر پاک نو تو رہی ہے جگان دے پیر علیہ السلام سر پاک نو تو رہی ہے ظلفا واقع دے وچوں اے جو مٹی نکال دیئے بھئی نال بیٹی دیاں سشکیاں باج جان دیاں نے بیٹی روئی جان دیئے نال بول کے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے بیٹی اے بیٹی فاطمہ یا بیٹی زینم امِ قزوم یا رکھائیہ اِنہ چاراں چوں ایک بیٹی ہے میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو مخاطب کر کے فرمان دینے بھس کر بیٹی نہ رو اللہ تیرے باپ دا حمی بیٹی فاطمہ اے بیٹی زینم اے بیٹی رکھائیہ تے ام و کل سو نہ کرو نہ روو بے سبری دا مزہرہ نہ کرے آجے میرے رب نے ڈیوٹیاں لگا دی تھی آنے اوڑ کا لونی والیاں میں کہا کرنا ہوا بیٹیاں بھی رو دیا ہونگیاں بے ساختہ زبان چو الفاظ نکلی گئے گھونگے اے ابا جی اے گال نہیں من دے اے تو آٹی نہیں سن دے تھے پھر اے نانو کیوں تسی دعوت دین دے جو دو ماں سن دے ہی نہیں مان دے ہی نہیں ابا جی پھر چٹوے نانو کی دعوتان دینی آنے میرے پاک پیغمبر نے سلام فرمان دینے بیٹیوں گال سن لو اے تھے میرے عرش والے راب دا ہکمیں اے میرے اللہ دیاں ڈیوٹیاں لگایاں ہویاں میں ڈیوٹی سر انجام تیرے آوان دعوت ضرور دینی ہے اللہ اکبر اللہ لوگوں اے کفار مکہ دیاں بس سلوکیاں نے میرے تے تو آٹے آگا علیہ السلام تو اسلام دینال آئیے ذرا غور کر دے جانا اے تھے ہی بس نہیں میرے تے تو آٹے میں وہ پیغمبر جناب محمد پھر کہو سل اللہ علیہ وسلم اے نا تے بس سلوکیاں کی تھی آمینہ اے نا نے میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں تے کی تھی آمینہ اے لوگوں سن لو دنیا اور آخرت اندر کامیابی ہے اسے بات اندر کہ میرے پیغمبر دی سنت نو اپنایا جائے کامیابی اس بات اندر تے جنا میرے پیغمبر دی بات نو ٹھکرا دیتا دنیا تے بھی زلیل نے تے آخرت اندر بھی زلیل ہو کے رہ جانگے اللہ اللہ تے صاحب دل نے اے تے بڑی پیاری گل کیتی ہے بڑی پیاری ترجمانی سمجھ کر کے دکھائی فرمان دے نے میم مہر محمدی نور کلمان صلی اللہ علیہ وسلم اے شاعر نے بھی جسے ہے کہ پیغمبر دی جدو تک بندہ حدیث نامنے پیغمبر دی سنت نو نہ بنائے کامیاب ہو سکتا نہیں ہو سکتا شاعر بتلا رہے ہیں میم مہر محمدی نور کلمان تے ایت حکم نہیں غیر ٹک سال دائے نئی اس باجوں دجا سن جاری نئی اس باجوں دجا سن جاری تے حکم آگے آئے ذل جلال دائے حقے فرمان دے نے تے نئی کوئی بندگی منظور اس دی نئی کوئی بندگی منظور اس دی تے جڑا غیر دی پیروی پال دائے فرمان دے نے ستار بخش جے دے کول نہیں مہور کلمہ ستار بخش جے دے کول نہیں مہور کلمہ او بلا شک نہ مرود دے نال دائے میرے دے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کفار مکہ دیاں بس لکیاں آئیے ذرا غور کرنا تو سی سن چکے مشہور واقعے آئے بدر دا مار کائناں تے اینا قیدیاں دے اندر میرے پیغمبر دا تمال اللہ اکبر حضرت ابو العاصر رضی اللہ تعالی عن بعد اندر مسلمان ہوئے اے جناب کفار مکہ دے نال ملکے تے اے بدر دی لڑائی دا اندر سامنا کرنا کے ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام تو و سلام دے صحابہ نو اللہ نے فتح عطا کر دی تی ہے شانس کٹ بات عرض کرنا چاہنا ہاں اللہ اکبر جدو انا دے ستر قیدی بنالا صحابہ نے تے لیاں کے انا نو بن دی تائے اللہ اکبر میرے پیغمبر نے صحابہ کلو مشورہ لیاں اے میرے صحابہ دی جماعت ذرا اے تے دسو انہ نلکی سلوک کریے جڑے قیدی بدر چوہاں بنا کے لیاں دینے نا انہ نلکی سلوک کرنا ہے مشورہ دیو اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا رائے اپنی اپنی جناب رائے تے مشورہ دن دے گئے آخر کار میرے پیغمبر نے صحابہ نے اعلان کر دی تائے اے میرے صحابہ دی جماعت گال سنلا انہ نو اعلان کر دے جڑے قیدی نے مکہ دے کابران دے انہ دے سا برا سانس تک گل پہنچا دے جنہ دے قیدی نے نا فیدی لے کے آن تے اپنے قیدیاں نرحان کروان دے جاں میرے پاک پیغمبر نے سلام تو اسلام جی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ انہاں حضرت ابو العاصد نکان دے رہے ایدر و جناب مکہ دے اندر پتہ لگیا بیٹی زینب نو کہ اببا جی فیدی لے رہنے تے اے نا قیدیاں نرحان کر دے نے بیٹی زینب نے ہار چکے ہیں اے ہار امی دی نشانی خدیدہ ماں جی دی نشانی ہے ہار اپنے دی اور نو دی تے تے اببا جی نو جا کے دے دے ہو سلام کہنا تے نال گال کرنی ہے اے ہار رکھ لو تے میرے خامزین اللہ اکبر اللہ ابو العاصد نو رہا کر دے ہو میرے تے تواتے آکھ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدوں اے ہار پہنچ دائے نا تے پیغمبر اپنے ہاتھ باگتے چک گے لیاں کے ہار پاک نو کھڑے نے وے کی جا رہنے تے نال روئی جا رہنے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ماجی خدیجہ والیاں محبتہ یاد آیاں ماما خدیجہ والا پیار یاد آگے آئے میرے پیغمبر روئی جاں دے نے میرے پیغمبر اگھاں چوانسو بہائی جاں دے نے میں ساسی بیویاں دا کردار اینج دائی گھند آئے دنیا تو چلیاں می جان کے خامد اچھے لفظان علیہ یاد کریا کر دے میں میرے پیغمبر سلام روئی جا رہے میں تے نال سے ہاپا نو بولا لیا اے میرے صحابیوں اے دراؤنا گال سنو اے حارم میری بیٹی زینب دے کول او دی امی دی نشانی ہے تے اونے ہار بیجے ہیں ہار رکھ لو تے اب الاسنو رہا کردے ہو تسی مشورہ دے ہو تسی اجازتہ دے ہوگے میں ہار بھی دے دیاں کیونکہ او دی امی دی نشانی او دی بیٹی دے کو رہ جاوے نال اب الاسنو بھی رہا کردے ہو میرے پیغمبر دے صحابہ دی لوگو تربیت میرے پیغمبر نے فرمائی ہے نا صحابہ دیاں کانچو چھم چھم آنسو جھاری تے فرمان دے نے سونیا کیونکہ دی گال ارشاد فرما رہے ہو بیٹی زینب تو آٹی ہے تے ساٹی بھی بیٹی ہے نا ہار کا ہار بھی دے دے ہو تے اب الاسنو بھی رہا کردے ہو میرے پاک پیغمبر دی سلام نے اب الاسنو بلایا یا رب الاس اے ہار لے جا میری بیٹی نو ہار دے دینا نال مکہ جاں کے میری بیٹی نو مدینہ و روانہ کردینا اے شرط منظور جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے طرح ہی کرانگا اللہ اللہ تے میرے آقا علیہ السلام نے نا حضرت اب الاس رضی اللہ تعالی انہو دنال حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی جو میرے پیغمبر دا مو بولیا بیٹا سی نا زید انہو پہ جیا ایک دو صحابہ اور انہو پہ جیا جاؤ بیٹی زینب آئے گی سواری دے بٹھا کے لے آنا اللہ اللہ حضرت اب الاس نے وعدہ وفا کی تا مکہ جا کے اندین نی زینب اے ہاری ہاروی لے جا تے جا اپنے ابود پاس چلی جا میں وعدہ کر کے آیا اللہ اکبر ان بیٹی زینب نو حضرت زید بن حارسہ دوسرے سے ابا نے سواری پہ بٹھا لے آئے کسہ مختزر اے آ رستے اندر آؤ دے آ اے نا مکہ دے کافران دے بھی چوئی کفار مکہ دے بھی چوئی ایک حبار نامی حبار بن اسود نامی آدمی ہے رستے اندر بیٹے نظرہ پہیاں دیکھے آکے بیٹی محمد علی سلام دی جا رہی ہے انہا نے ساڈے نلبہ در اندر کی کی تائے انہاں غسازی انہاں جناب حبار بن اسود نے نیزہ مارے ہیں سیدہ زینب نو زخمی کر دی تائے ایتھو تا لکھے ہیں کہ پیڑ دا حمل بھی ضائع ہو گیا میرے پاک پیغمبر دے سے آپاں بڑے پریشانے میرے پیغمبر علی سلام دے جانے سا زید بھون لگ گئے اللہ کے ندیاں بس سلوکیاں کر دے نے بے کی کسورے بیٹی زینب دا کی کسورے میرے محمد پاک دا سل اللہ علیہ وآلہ آخر کار بیٹی زینب نو پیغمبر علی سلام کو پہنچایا ہے تے جگہ دے پیر علی سلام نے سینے نہ لگایا تے دکھی بیٹی ہے سسکیاں بج گئیاں میرے پاک پیغمبر نے سلام دیاں سسکیاں بج گئیاں آقا روئی جا رہا نے اوڑ کر لونی والے ہو ایک گلے تھے میں ایوی ارز کرنا چاہنا میرے پیغمبر علی سلام کو وہ سلام دیاں چار بیٹیاں نے میرے پیغمبر چاؤں بیٹیاں نے محبت کر دینے میرے پیغمبر چار بیٹیاں نے بڑا پیار کر دینے تے اللہ دے نبی دے دل پاک اندر صرف بیٹیاں دی محبت نہیں بلکہ امت محمد یا دی بھی محبت ہے سل اللہ علیہ وآلہ اللہ میرے پیغمبر نے سلام تو وآلہ روئی جا رہا نے نار بیٹی نو حوصلے دیتے نے نار صحابہ انہوں اعلان کر دیتا ہے اے میرے صحابیوں حبار بن اسود کی تھے نظر آئے انہوں سندہ نہیں چھوڑنا انہوں معاف نہیں کرنا بیٹیاں دا معاملہ آیا ہے میرے پیغمبر دے صحابہ اکرام قصہ مختصر ہے آخر کار اللہ نے مکہ فتا نصیب کر دیتا مکہ بتایا نا آقا علیہ السلام اور نبی دے صحابہ مکہ والدور بیانے جدو مکہ دے قریب آئے حبار بن اسود نے پتا لگیا کہ محمد علیہ السلام اور دے ساتھی آرہا نے کار چھٹ گیا بچے چھوڑ گیا اپنا علاقہ چھوڑ گیا کسے دسیا یار حبار کدھر پچ دے پیا کدھر نہ ٹھیا پھر نہ گال کیے میرے پیغمبر علیہ السلام کو سلام مکہ داخل ہو رہے نے ایدروں اللہ والے نے گال کر دیتی ہے یار گال کی آندھا محمد آرہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خو اکبر میں او دی بیٹی تھے ظلم ٹائے نے میں او دی بیٹی نوں زخمی کی تاسی نیزہ مارے آزی آجو مکہ آرہے تھے انہوں میں مل گیا تھے انہیں معاف نہیں کرنا اوہ اللہ والا اندھا یار جانتے سہی قریب تھے جانا محمد علیہ السلام بڑے اخلاق بڑے اخلاق والا بڑیاں محبتہ والا ہے اے میرے پیغمبر کل آیا اللہ خو اکبر لوگو گل سننوالی ہے آن کے اندھا ہے اے اللہ دے نبی جی میں نوں معاف کر دیتا جائے میں تو آٹھے نال برا سلوکی تاسی بیٹی نال برا سلوکی تا بسلوکی تا مزہرہ کی تا آج میں معافی مگنا ہاں لوگو سن لو میرے پیغمبر علیہ السلام تو وہ سلام مکہ دے کفاران دا اے نادیاں بسلوکیاں میرے پیغمبر نو کیڑیاں کیڑیاں یاد نہیں لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا نہ بدلے دی گل کی تی بلکہ بول کھیان دے نے یار حبار ایک گل سن لے بیٹی دا کی قصور بیٹی دا کی جرم سی بدلہ لینہ اندہاں میں محمد صلی اللہ علیہ السلام بدلہ دے لئی تیار ساں اللہ کو اکبر جو کرنا سی کر لیندہاں بیٹی تے انہیں ظلم تے نانہ ٹاندہاں دنے سے مارے ہی میری بیٹی دا حمل وی زائع کر دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اتنی بڑی بسلوکی دے کرندے باوجود میرے پیغمبر نے ابو الاس دے اللہ کو اکبر اس کافر حبار بن اسود نو ماو کر دیتا ہے جو دو ماو کی تا حبار بن اسود بول کے اندہاں اشہد واللہ الہ الا اللہ کیونہ پردہ فبی ما رحمت من اللہ فبی ما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کن دفزن غلیز القلب آئیے زراغار کرنا میرے پیغمبر تواڑے آکانی سلام نال کفار مکہ دیاں بس سلوکیاں اگلی گل نوٹ کرے آجے جگاند پیر علیہ السلام اینج دعوت پیش کر رہا میں کفار مکہ دی مجلس میں پھلے جے جگاند پیر علیہ السلام فرماندے نے مکہ والے ہو میں تواڑی بہتری لئی تواڑے کھولایا ماں میں تواڑی پل آئی دی وجہ کر کے تواڑے قریب آیا ماں تواڑی دنیا میں بہتر ہو جائے تواڑی آخرت بھی بہتر ہو جائے آمدے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنا چاہنا کیا ڈرے کی گلت کی بات کس وجہ تو ایتھے جمع کی تائی میرے پیغمبر فرماندے نے قولو لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ میرے آقا فرماندے نے مکہ والے ہو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ کی پڑھ لو بولو کی پڑھ لو ایتھے جگہ خالی پہی اللہ باقی زیادہ خیرت آفر اندر تشریف لائے ہو میرے تواڑے آقا علیہ السلام فرماندے نے مکہ والے ہو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے عظمت آبا جاؤ گے تے میرے پیغمبر علیہ السلام تو اسلام نے جدو اینی گال کی تینا سکا چچا ابو لاب کھڑا ہو گیا اندہ تک بن لگا یا محمد صل اللہ علیہ السلام اللہ اکبر اندہ اے محمد صل اللہ علیہ السلام تیرا ہاتھ ٹٹ جائے ناؤزو بھی لائے تھے اس وجہ تو بلایا ہی میرے پیغمبر نالکینجدہ سلوک چاچے نے کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام خموش نے کوئی جواب نہیں دے رہے ہسونے انگال سن لے اللہ سل جلال والی کرام نے اعلان فرمایا تبتی ادا ابی لغبی وطب گستاخی تے بات سلوکی کی تی ابو لاب نے راب فرما دے نے تو میرے محمد ایک ہاتھ تے اٹھا کی تائی سن لے میں نو میرے پیغمبر دی میرے یار میرے پیار میرے محبو محمد صل اللہ علیہ السلام دی گستاخی برداش نہیں تو ایک ہاتھ تے اٹھا کی تائی میں رب تیرے دوے ہاتھی توڑ دے ہوں گا اللہ اللہ لاؤ سواد بات سلوکیاں دا اینا نے کوشش کی تی قدم قدم تے کہ محمد علیہ السلام نو زلیل کیتا جائے رسوا کیتا جائے اور جیدنالراب ہوئے اونو کوئی زلیل کر سکتا اونو کوئی نیچہ دکھا سکتا پورا جگ ایک پاس سے ہوئے ایک پاس سے رب ہوئے رحمان جس پلڑے وال ہوئے اونو نیچہ کوئی کر سکتا اونو زلیل نہیں کر سکتا اللہ ذل جلال فرمان دے نے تب باتی یادا ابی لاغبیوں وطب اے ابو لابا تو میرے محمد علی سلام تے کا تیٹا کی دائی میں تینوں تباہ کر دے وانگا تیرے بیوی بچے ختم کر دے وانگا اے ملک پاکستان جندر بھی کئی بڑھوے اٹھ پہانے اللہ اللہ چبل قسم دے بدماش لٹیرے لچے اور لفنگے ملک پاکستان جندر بھی آئے میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کر رہے ہیں آئے کہ دو دن ہوئے نیٹ تے دیکھے ہیں ایک چبل قسم دا آدمی آندہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جدوں اینج دے بدماش قسم دے لوگ اینج دی زبان کھول دے نیو نہ دی زبان ربہ کیوں نہیں پاندھوں دی آندہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں میں آخری نبی ہیں ایک تھے ہی بس نہیں اگلی گل کر دے آندہ ہے کہ جڑا میرے خلاف کوئی گل کرے گا میرے خلاف کوئی ایکشن لے گا اوہ منو برا پلا منو برا نہیں آکھے گا میرے بارے جڑا گل کرے گا گلد کی سمدی بھئی میری گلدہ جواب جڑا اُلٹ دے گا نا اوہ منو نہیں میری بیستی نہیں کرے گا آصل وچھ رابدی بیستی کرے گا اللہ اللہ نعوذ باللہ من صالح اللہ حجیانو حدیت نصیب فرما میرے تیتو اڈے آگا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ باگ نے اعلان کیتا تب باتی ادا ابی لغبی وطب ماں اغنا انغمالو وماں کا سب سیسلانہ رنضان تلہب آئیے اگلی گل چلائیے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دے نا لے نا بات سلوکیاں کیتی ہمیں اینیاں بات سلوکیاں دے مزہرے کیتے جدو میرے پیغمبر دے تن بیٹے اللہ کو اکبر اکے کر کے فوت ہن دے گئے اللہ نو پیار ہن دے گئے میرے پیغمبر علیہ السلام دا سب تو بڑا بیٹا ابو القاسم عبداللہ اور دوسرے تیسرے نمبر تھے حضرت عبراہی رضی اللہ تعالیٰ عنہم ترا غور کرے آجے توجہ فرمای آجے جدو آخری بیٹا وہ تو یا نا اللہ کو اکبر تے ابو لاب جیڑائے میرے پیغمبر دا چچا ابو لاب اے مل کے آگے آئے بلکہ نا اے در نہیں آیا جدو بیٹے تنوں وفات پا گیا نا کفار مکہ والٹور پہ آئے سرداران والدور پہ آئے اللہ کو اکبر غامد اندر شریع کوندی بجائے انہا سرداران دے وال چلا گیا یار اینجدیاں بچھلو کیاں والا کون کھردائے آجے دو تصوران دی دنیا حاضر وقت دے اندر یار کسے دا فات ہو جائے ایتھو تک بھی بندے کیچھڑ دینے میرا مرنجین ختم ہے لیکن جدو فات ہو جاندائے نہ کوئی تے جناب سارے پر آنٹوٹ جاندینے آنڈینے یار لڑائی تے ایک پاسے رہی چگڑا تے ایک پاسے رہا چلو آخری ویلی ایدہ دیدار کر لما ایدہ چہرے نوے کھلما تے ناز جنازے شریع کو جانا ایتھے میرے پیغمبر دا سکھا چچا ابو لاوے میرے پیغمبر دے تینوں بیٹے وفات پا گیا نے میرے پیغمبر دے غم اندر شریع کو ہوندی بجائے نہ گفات دے سرداران کل چلا گئے آئے جا کے آن دےو مکہ دےو سردارو گل سنلا محمد دے تینوں بیٹے واؤ دو گنے با سنو دا نامی مٹ گئے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ کہ انجدی با سلو کی چچا پیا کر دے میرے پیغمبر دے یارو دل تے کی گزر دی ہوئے گی کہ سکھے چاچے نے انجدیاں با سلو کیاں کر دیتیاں میں جگان دے پیر علیہ السلام تو ایتہی باس نہیں کہ سب اولاب نے ایتہی باس کر دیتی ہوئے بلکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو بیٹیاں اے دے بیٹیاں دے نال شادی کی تھی ہوئیے نبوت تو پہلے دی بات دو بیٹیاں اے دے بیٹیاں دے کر دے اندر نے جگان میرے پیغمبر نے سلام تو وہ سلام نے نبوت دا اعلان کی تا میرے پیغمبر نے سلام اعلان کر دے نے وہاں لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو اے جڑے بوتنے لان منا تو زاہو بلکہ سے جو کے نہیں ایک اللہ نو مشکل کو شاہ مل لاؤ ایک اللہ نو حاجت روا مل لاؤ ایک اللہ نو بگڑیاں بنانوالا مل لاؤ ایک اللہ نو اولاداں دینوالا تسلیم کر لاؤ ایک عرش والے راب نو رازق مل لاؤ میرے پیغمبر نے جو دو دعوت پیش کی تھی نا اے دے چاچے ابو لا بھی گل کر دیا پیا انہیں ہور گل نہیں کی تھی اپنے اونا دونا بیٹیاں نو بولایا آن دینے اتبا تے اتبا گل سنلا اللہ اکبر او دو تک میرے قریب نا آیا جے جدو تک تسی محمدیاں بیٹیاں نو طلاقانی دے 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 اللہ او دو تک میرے کل نا آیا جے او دو تک میرے نال تو آڈا ملنا حرام ہے جدو تک تسی محمدیاں بیٹیاں نو نے چھاڑ دیندے سلاللہ آلیے و سلاللہ لوگوں گل سنوا لیے انہیں بڑی بات سلو کی چچا ابو لا پیا کر دائی انہیں بیٹیاں نے بات آم دینے ابو جی گل سنلا اسا محمدی نئی منی سلاللہ سلاللہ تو آڈی من نا گے جی میں تسی رازی ہوگے گے سی میوں جی رازی ہیں انہیں میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو طلاقان دے دیتیاں نے میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں نو فارق کر دیتا ہے لوگوں اس تو بڑی بھی کوئی بات سلو کی ہے وے کے کوئی نہ اس گالزاتے او نا ماں پیاں نو پچھو نا کینہ دو کھوند ہے او نا ماں پیاں کھولو پچھو جنا ماں پیاں دیاں بیٹیاں طلاقان لے کے کارایاں ہونا اللہ بیٹیاں دے مقدر چنگے بنا دے اللہ پیاں نو دے نصیبے بہتر بنا دے لوگوں سن لو ماں پیاں نو اولادانل بڑا پیار اولادانل ماں پیاں نل بیٹیاں نو ماں پیاں نل بڑا پیار گھمدائے اب اولاد دکی ہوئے ماں پہ پہلے دکی ہو جایا کر دینے میرے پیغمبر نے سلام تو سلام اللہ خو اکبر وے کے یا بیٹیاں دونوں آگئیاں نے میرے پیغمبر نے انجدہ سلوک کر دینے بے جگان دے پیر علی سلام جیاں بیٹیاں حضرت زین اللہ خو اکبر اللہ رکیہ تے ام و کلسون اے نا غالبنے نا دائی تشکرہ مار کرے آجے میرے پیغمبر نے سلام تو سلام جب بیٹیاں نو اپنے اغوشند لے کے رون لگ جان دینے آقادیاں کھاں جو زاروں کے تاراں سنے نال میرے پیغمبر اپنیاں سسکیاں پردیاں بیٹیاں دے دس رانتے دستے شفقت رکھ دینے میرے پیغمبر تسلیاں تے حوصلے دے رہنے ماں پے او اولادان والے او سنلا میرے پیغمبر نے سلام نالمکے دے کافرانے اینجوی سلوکی دا تے اینا ابو لاب دے بیٹیاں نے ایتھے ہی باس نہیں کر دیتا بلکہ ایک سفر تے جان لگے نے ابو لاب تے ایدے بیٹے نے لش کر جا رہے ہیں شام دی طرف جانا چاہوں تے نے تے کی ہوئے ہیں اینا دا ایک بیٹا اتبائے اللہ اکبر اللہ آن دا ابا جی رکے آج ایک منٹ میں محمد نو ملکے آنا ماں صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیغمبر ورٹ ریا جدوں قریب آئے ہیں میرے پیغمبر نہ لوگو باد سلوکی دا مزہرہوے کو اس باد بغت نے قریب آنکہ میرے محمد تے تھوک دیتا ہے استغفراللہ او تھوک میرے پیغمبر تے نہیں بھئی پلید تھوک جڑا جناب زمین تے ڈک گئے آئے میرے تے توڑے آکا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے ارجان والے ویک لے ان تیرے دوہی دیخاتر دی دیخاتر بیٹیاں نو تلاک کھامی ملن لگ گئیاں نے بیٹیاں کر آ گئیاں نے بیٹیاں دیکھ کر جڑ گیاں نے اور ارجان والے منظر تے تو اندائی پہ آئے ویک لے کی مہدیاں بس سلوکیاں کر دینے ربہ سونیاں اس بدبخت انسان تے تو کتا مسلط کر دے اللہ خو اکبر میرے پیغمبر نے انجل فاز بول دیتے جدو شام دیلا کے جارانے رستے اندر انہاں نو رات پہ گئی اللہ خو اکبر انہاں پڑا اٹھا لے ہیں راتوں تے رین لگے ابو لا بول کے اندائے لوگو سن لو میرے بیٹے اتیبانو کلیانا سلایا جے محمد دی بد دو ہاتھوں میں نو ڈر لگ دے پہ آ محمد نے کہہ چکے ہے کہ اے دے تے کوئی درندہ مسلط کر دے ربہ انہیں گستاغی کی تی انہیں تے بہت بڑی بس سلوکی دا مزہرہ کی تے ربہ او دوں تک موت نہ آئے کہ اے نو کتا یا کوئی درندہ انہوں نوچ نہ لوے آئے ابو لا باندہ کہ میں نو ڈارے کی تے میرے بیٹے نو نقصان نہ پہنچا دے انہیں اونٹان دی بار لگا دیتی ہے چاروں طرف اونٹ بٹھا دیتے ہیں اللہ خو اکبر درمیان چاپنے بیٹے نو سلا دیتا ہے میرے پیغمبر دی جڑا بس سلوکی میرے پیغمبر نل کرے شکون نل زندگی نے گزار سکتا عزتی زندگی نے گزار سکتا لوگو سن لو اے جناب چاروں طرف انجل کہلو کے پیرے لگے میں درمیان چھو تہبہ ستا ہے اینج نا جنگل دا درندہ اینج شیر دھار دا ہویا آیا میرے پیغمبر دی گستاخ نو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے اللہ اللہ او نا تے بچھلو کیاں دی انتہاں کر دیتی ہے تے میرا عقیدہ سن لو بات نو اکتتام دی طرف لے جاوا میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ نوڈ کرلا اے سونے آپ پیغمبر دی حدیث نو سینے لگا آپ نے آپ نو کلمہ گو کہلوانے والو مسلمان نو پیغمبر دی صیرت نو اپناو پیغمبر دی سنت نو اپناو تے کامیاب ہو جاؤ گے صاحبِ دل بڑی پیاری ترجمانی کر دا ہے فرمان دینے محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی صل اللہ پھر کہو صل اللہ علیہ وسلم محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو عطاعت محمد کی دل سے کرے جو عطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی بٹکتا رہا ہے بٹکتا رہے گا بس لو کیاں کرنوالے بٹکتا رہا ہے بٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی صل اللہ علیہ وسلم لوگو آخری گل سننا میرے تیت وڑیہ کا جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نال کفار مکہ نے کنیا بس لکیاں کی تیاں بس لکیاں دے مزہرے کر دیتے نے اب ایک لو نہ آخر گار ایک بیلہ آئے کفار مکہ جدو منظر سامنے زین چلے آؤ جدو اسامہ بن سال سمامہ بن سال نو قید کیتا وہ مسلمان ہو گیا انہیں آکھے مکہ دے کافر گال سنلا پہلے تے تسی بائی پاس میرے کلو گندم لیلہ اندیسوں انہائی تو آڈے کلو اندازی لیکن ہم تو آنو اہم گندم نہیں ملے گی انہو گندم ملے کیجے دے میرے محمد مور لگی ہوئے سلاللہ علیہ وآلہ میرے پاک پیغمبر علی سلام تو اس پروانے نے اعلان کر دیتا انہاج باندھو گیا گلہ باندھو گیا مکہ والے حیران تے پریجان تے ادر جناب مکہ والے کفار آن دے نے اینج کرونا کے محمد بلکہ آن لگے ایک بابا بول محمد جاؤ گے تے کیڑا موک لیک جاؤ سل اللہ علی وآلہ پتا مکہ انہوں کیون کٹے آج کیون بھی اب سلوکیاں کی تے 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 سی کرو چٹھی لکھو بولو کی کرو پریشان نہ ہو چٹھی لکھو جا گر گالم مان لی تے پھر بھی عزت جنا منی جی تے پھر بھی عزت کی طرح اللہ اللہ اے بڑے شہر تے بڑے چلا آگ سر مکہ والے اچھا جی ٹھیک چٹھی لکھن لگے کی آمدے داد کے تیرے پکھے دین دے دہائیان اللہ اللہ کنیا بد سلوکیاں لیکن میرے پیغمبر دا این الکین دا رویہ سبحان اللہ چٹھی لکھے دے داد کے تیرے پکھے دین دے دہائیاں سخت تکلیف بڑیاں بالان پائیاں تیریاں بہنا چاچیاں پپیاں تے تائیاں رون تمام پکھ ولول کے مار دی جو مدینے والے میرے پیغمبر کو چٹھی پہنچئے پیغمبر دے سامنے چٹھی نو پڑھ کے سنایا جھا رہے میرے پیغمبر علی سلام جدو چٹھی سن رہے نے اینا مکہ والے آدھی گلہ سن رہے نے تے در میرے پیغمبر نو اینا دیا ساریاں بس علوکیاں یاد مکہ والے جنہ میرے تے اوجریاں لے آکے سٹیاں نے اینا ہوئی مکہ والے جنہ میرے بیٹیاں نو تھلا کا دیتیاں اینا میرے بلال نو تاپدیاں ریتان تھے لٹایا اینا ہوئی مکہ والے جنہ میرے بلال تے گلے چھے پیران چھرسیاں پاکے تے بزار اندر تے پہاڑا تے اندر کمان دے رہے اے اوہ مکہ والے جنہ میرے بلال نو بلدیاں گاریاں تے لٹھایا اے اوہ مکہ والے جنہ میری سمیہ نو دو ٹکڑے کر دیتے نے اے اوہ مکہ والے جنہ میری زنیر ردیاں اکھ دے اندر سلائیاں بھیریاں میرے پیغمبر نو سارے دکھ ساریاں بس لکیاں اے نادیاں یاد آگئیاں لیکن میرے پاک پیغمبر علی سلام تو سلام بڑا پیار رویہ اختیار کر دینے اللہ اکبر اللہ چٹھی لکھی آرڈر دے دیتا اے فرمان دین سمام باد سلام سنی دوست میرے آگ باد سلام سنی دوست میرے آگ میں سنیاں آج مک جانتوں کے ریا اے داد کے مجاور کولے اے داد مجاور کولے کابے دے دیرے نیک پاوے نیک کابر پر اے داد کے میرے میرے پیغمبر علی سلام دا اخلال سیرت میرے پیغمبر دا سبر حوصلہ اے ندیا بس حلوکیا ساری آواز نے لیکن سن اللہ میرے پیغمبر فرمان دے نے میں سنیا آناج مک جانتوں کے ریا اے داد کے مجاور کولے کابے دے دیرے نے پاوے نے کابر پر داد کے میرے نے رب دے گوانڈی ڈاڑ دے پوکھنے امیڑے نے بہتا غصہ نئی عادت نیک عبرار دی جو مدینے والے اے ہے مکہ والے میرے پیغمبر علیہ السلام دن بس حلوکی کرنا بس حلوکی مزہرہ کرنا دعا کرو جو سنے یا سنایا اللہ عمل دی توفیق بخشے اور نبی زیادہ تو زیادہ اللہ پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دابانا الحمدللہ رب العالم